ایک بھائی کا سوال ہے کیا خود کو بچانے کے لیے کوئی شخص جیشری رام کا نعرہ لگا سکتا ہے یا پھر وہ شخص ایمان سے نکل جائے گا بھائی کا بہت اچھا سوال ہے کیا خود کی جان بچانے کے لیے جیشری رام کا نعرہ لگا سکتے ہیں یا پھر وہ شخص دارہ اسلام سے خارج ہو جائے گا تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ مابل انچ کے بارے میں خوش لوگوں گروپ مل کر ایک شخص کو قتل کر دے اور اس میں نعرے لگاتے ہیں کہ کہو جیشری رام سارے ہندو نے لیکن کچھ لوگ ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں خاص کر کے مسلمان کے اوپر تو اب ایک ایمان والا اس پر کیا کرے تو سب سے پہلے وہ شخص اگر نپڑ سکتا ہے تو نپڑے اور اگر مجبور ہے تو سبر کرے لیکن خود کی جان بچانے کے لیے اگر وہ سبر نہیں کر پا رہا خود کی جان بچانے کے لیے وہ کفیہ کلمات کہہ سکتا ہے لیکن دل میں ایمان ہونا چاہیے اس کا دل ایمان پر مطمئن ہونا چاہیے اس کا یقین ہونا چاہیے اللہ اور اس کے آخرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر زبان سے خود کی جان بچانے کے لیے کفیہ کلمات بول سکتا ہے لیکن دل میں ایمان ہونا چاہیے اب اس کی دلیل ہے قرآن مجید کی ایک آیت سور نحل سور نمبر سولہ آیت نمبر ایک سو چھے جس میں اللہ بارتالہ فرماتا ہے کہ جو شخص ایمان لانے کے بعد کفر کرے اللہ سے کفر کرے سوہ اس شخص کے جو کلمہ کفر پر مجبور کیا جائے اور اس کا دل ایمان کی طرف مطمئن ہو یعنی وہ شخص جو مجبور کیا جا رہا کلمہ کفر کے لیے لیکن اس کا دل ایمان کی طرف مطمئن ہو اس کا یقین اللہ پر اور اس کے رسول پر ہو لیکن مجبور کیا جا رہا کلمہ کفر کی طرف تو کوئی حرج نہیں کہ اس کا ایمان ضائع نہیں ہوگا وہ دائرہ اسلام سے خرج نہیں ہوگا آگے کنٹنیو آیت ہے مگر جو لوگ ایمان لانے کے بعد کفر کرے سینہ تان کر کفر کرے ایمان لانے کے بعد سینہ تان کر کفر کرے تو ان پر اللہ کا غزب ہے اور ایسے لوگوں کے لیے بڑا سخت عذاب ہے جان بچانے کے لیے کفریہ کلمات کہہ سکتے ہیں لیکن دل میں ایمان ہونا چاہیے اللہ اس کے رسول پر انشاءاللہ وہ شخص دائرہ اسلام سے خرج نہیں ہوگا